آج کی ویڈیو میں جو ہم حدیث ذکر کرنے والے ہیں وہ حدیث جبرائیل کے نام سے کتابوں میں مشہور ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانی شکل میں آئے اور ان سے کچھ سوالات کیے جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیئے اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھوٹس یہ روایت مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جبکہ یہی روایت بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمدار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیا تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ یہ کوئی بیرونی شخص ہے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس آنے والے شخص کو پہچانتا نہیں تھا جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے تو حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دئیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دئیے اور کہا کہ اے محمد مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو پھر اس نو وارث شخص نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا راویہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود کرتا ہے اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق اور سچ جانو اور ہر خیر اور شر تقدیر کے مطابق ہے اس کو بھی حق اور سچ جانو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم ایسا نہ کر سکتے ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی کہ جس طرح سوال کرنے والا نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی اسی طرح میں بھی نہیں جانتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جھنے گی یعنی بچے اپنے والدین کو غلام اور لونڈی سمجھیں گے دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور وہ بکریاں چراتے ہیں اور تنگ دست ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا میں نے عرص کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے وہ تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا طریقہ اور عدب کیا ہے اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اس کو جا کر ضرور دیکھئے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ